رمضان الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم رمضان کی بہت اہم موضوعات کے اندر ایک موضوع ہے جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں صلاة الحاجت کے بعد اس کو ذکر کرنا تھا لیکن کچھ عذر کی بنیاد پر وہ ہونا سکا آج اس کی بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں رمضان کے بہت سے مقاصد ہیں چند مقاصد بنیادی ہیں اور چند مقاصد جو فروعی مقاصد ہوتے ہیں بنیادی مقصد کے اندر سب سے پہلے مقصد ہے روزہ پہ دوسرا ہے تراوی اور تیسرا بنیادی مقصد روزے کا وہ یہ ہے کہ ہم روجو الاللہ ہو جائیں روجو الاللہ یہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم کہہ دیں نا یہ مرض ایسا ہے اس کے لئے آپ فلان ڈاکٹر سے روجو کریں یعنی فلان ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو روجو الاللہ کا مطلب ہے اللہ سے روجو کرنا اللہ سے روجو کرنے کا بہت آسان اور بہترین طریقہ ہے دعا دعا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے یہ اتنی اہم چیز ہے اتنی اہم چیز ہے کہ یہ کسی بھی نویت میں کی جائے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں چاہے کچھ بھی مانگا جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں ہم وہ چیز دیں یا نہ دیں وہ بات کی بات لیکن دعا کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کبھی نامنظور نہیں فرماتے ہیں یعنی کبھی تو نماز ناقابل قبول ہو جاتی کہ وضو نہیں ہے کبھی غلطی سے کوئی الفی لگی رہ گئی کوئی ایسی جگہ رہ گئی کہ غسل نہیں ہوا تو نماز سمجھ رہے کہ ہو رہی ہے لیکن نہیں ہوئی لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں ہوتی ہے یعنی بے وضو مانگو جب بھی ہو جاتی ہے اگر غسل نہیں ہے غسل کی حاجت ہے تب بھی ہو جاتی ہے صاف ستری جگہ پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں مسجد میں مانگ رہے ہیں دوزانو ہو کے اللہ کے حضور سربسوجود ہو کے مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تب بھی اللہ قبول فرماتے ہیں ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ رہے ہیں گندی جگہ پہ مانگ رہے ہیں تب بھی اللہ قبول کرتے ہیں زبان سے اللہ سے مانگ رہے ہیں تب بھی قبول کرتے ہیں زبان ہلائے بغیر مانگ رہے ہیں تب بھی اللہ قبول فرماتے ہیں یعنی دعا ایک ایسا بہترین عمل ہے ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ نے پہلے سے کہا ہوئے میں قبول کرتا ہوں جب کوئی مجھ سے تڑب کے مانگتا ہے میں قبول پہلے کر لیتا ہوں اور اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں یعنی کسی بھی حالت میں حلال مال کھاتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر حرام مال کھاتا ہے تب بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں ہاں تلقی بالقبول جو قبولِ اجابت ہے اس کی قسمیں ہیں ایک الگ بات ہے تو اس لئے دعا کا احتمام کسرت سے ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے جہاں فرمایا یہ وہ صبر کا مہینہ ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مہینہ دعا کا ہے اور پھر دو دعایں خود سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر دعا کا دھیان دیا جائے مرمہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے میں جس چیز کی کسرت کریں گے اس چیز کی کسرت قبولیت میں ہوتی چلی جائے گی پورے سال کے اندر یعنی یہ مہینہ ایسا ہے تو اس کے اندر خاص طور پر دعا کا احتمام کیا جائے خاص طور پر اس مہینے کے اندر کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتے ہیں جیسے کہ سہری کا وقت ہوتا ہے جیسے کہ افتاری کا وقت ہوتا ہے جیسے کہ ختم قرآن کا وقت ہوتا ہے جیسے کہ تلاوت قرآن کے بعد کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں کسرت ہوتی ہے تو اس مہینے میں دعا کا خاص الخاص احتمام کرنا چاہیے دعا کی چند مشہور کتابیں ملتی ہیں ان کتابوں سے دعائیں پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ حسن حسین ہے بڑی مستنت کتاب ہے ایسے مناجات مقبول ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاوں کو جمع کیا گیا الحزب العظم ہے یعنی جس کے اندر خالصتا دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو دعا کا احتمام اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہونا چاہیے دعا کے کچھ آداب بھی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ان آداب کی رعائت ہو جیسے بطور مثال موضوع نہیں ہے تو اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں جیسے بطور مثال انسان پر غسل واجب ہے اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں بعضی مرتبے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن برحل دو چار چیزیں میں عرض کر دوں کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے حمد و سنا بیان کی جائے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لجاجت کے ساتھ دعا کی جائے دعا کے بارے میں میں چند باتیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن اس خاص طور پر دعا کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ رمضان کے درمیان میں عام طور پر سستی آ جاتی ہے تو سستی کا علاج عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ و نصیت کی جائے یعنی اس بات کا تقرار کیا جائے تقرار کرنے جیزا تقرر تقرر فی القلب کہ جب بات کو تقرار سے ذکر کرتے ہیں تو وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے تو دعا کا بڑا خاص احتمام کرنے کی ضرورت ہے ایک بات اور سمجھ لیں بازے دفعے ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اگرچہ مانگنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بازے مرتبے ذہن ایسا موف ہو جاتا ہے کہ مانگنے کیلئے کچھ نہیں ہوتا تو عزت شیخ الاسلام مزد مفتی تقی عثمانی صاحب احمد برکاتم نے فرمایا کہ پہلے ہم نے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ جب کعبت اللہ کے اندر حتیم بھی خالی ہے ہم تواف کے ہر سکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے پھر آگے جاتے تھے پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے لمبی نماز پڑھو چھوٹی نماز پڑھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریاض الجنہ میں جتنی دیر مرضی بیٹھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو ہٹانے والا نہیں ہے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہو کہ گھنٹو حتیم میں اکیلا بیٹھا فرمایا کہ کعبت اللہ میں پندرہ مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ وہ کسی قبولیت کے مقام پہ تھے تو ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ زبان پہ نہیں آرہا کوئی حاجت یاد ہی نہیں آرہی اور پھر کہا کہ چلو سوچوں دعا معصورہ میں سے یعنی حدیث کی جو دعائیں ہیں ان میں سے کچھ دعائیں مانگ لیتا ہوں تو ان میں سے بھی کوئی دعا ربنا تقبل منا اللہم مغفر لنا وظنوبنا وعصرا ونہ کوئی ایسی دعا یاد ہی نہیں آرہی تو جب زبان گنگ ہو گئی یعنی ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہا اور پھر ایسا ہوا کہ دل ہی بند ہو گیا کہ بس زبان ہیلانے کا دل ہی نہیں کر اب ہاتھ اٹھا کے بیٹھوں تو گویا کہ مجھے کچھ دل میں آواز آئی کہ تم ہم سے کیا مانگو گے تم ہم سے کیا مانگو گے بس سراپا منگتے بند کے بیٹھ جو ہم ایسے ہی دے دیں گے یعنی انسان اپنی زبان سے اللہ سے کیا مانگے گا مغفرت مانگے گا جنت مانگے گا مال و دولت مانگے گا اولاد مانگے گا آسائش مانگے گا آفیت مانگے گا ساری دعوں کو خلاص ہوئی ہے نیکی مانگے گا ہدایت مانگے گا توفیق مانگے گا یہ مانگے گا بس اتنی سی چیز مانگے گے تو ہم اللہ سے اتنا کچھ مانگ سکتے ہیں اس سے بڑا تو ہمارا پیالہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہم مانگ سکتے بھی نہیں ہمیں آتا بھی نہیں کیا مانگ لے گا اس کے علاوہ دل میں آواز آئی دل میں اللہ کی بہت بڑے اللہ والے تھے اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ دل میں اللہ کی طرف شیخ پاکستان کے جو صدر تھے صدر عیوب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت زور لگایا کہ حضرت آپ میرے بچوں کا نگاہ پڑھانے آئیں گے سنانچہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر کوئی فوڈیو گرافر آیا ہوا تھا اس نے تصویر کھینچی تو عزت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فوراں اٹھے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا کہا کہ کس نے میری تصویر کھینچنے کی اجازت دی میں فوراں یہاں سے نکلوں گا تو میرے مولانا مفتی حسن عمرت سری رحمت اللہ علیہ جو جامعہ شرفیہ کے بانی وہاں موجود تھے گواہ تھے فرمایا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کہ پاؤں میں پڑ گئے صدر عیوب کا حضرت معاف کر دیں میں نے نہیں بلائے یہ خود ہی میڈیا والے آگے ہیں میں ابھی ان کو نکالتا ہوں ابھی آپ کی تصویریں ہم یہاں سے ختم کرواتے ہیں آپ برائے مہربانی ایسا نہ کریں ملے دونوں بیٹوں کا نکاح آپ نہیں پڑھانا یعنی بہت انچی شخصیت تھے تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کہو اللہ نے یہ بات عطا فرمائی جو تقریبا ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے آٹھ دس دن دعا مانگ لے اب جی اب کیا دعا مانگ ہے اب مزید کیا مانگے اس کی صحت کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کی آفیت کے لیے اس کے دولت کے لیے رز کے لیے فلان 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 رشتوں کے لیے ہر چیز کی دعا مانگ لے تو آخر انسان ایک دعا کو پچاس دعا مانگتا ہے بلاخر انسان ہے انسان ہے تو کوئی ایک چیز استعمال کر کر کہ مور بھو بھو بھی ہو جاتا ہے تو بعضی مرتبہ انسان کے دل کو بوریت یا کلفت ہونے لگتی ہے کہ ایک ہی چیز مانگو ہر دفعہ مانگو آفیت 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 کتنی مانگو بس ہو جاتی ہے اندر سے تو اس وقت بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے یہ کلمات ایسے زبردست ہیں زبان پر آئے یا نہ آئے کچھ بھی نہیں چاہے کتنا ہی گندہ کیوں نہیں ہے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہیں کیے اللہ کو تنہائی میں ناراض کیا ہے کیسے بھی ہے اللہ تعالی دعا سنتے ہیں وارے حضرت محمود رحسن کنگوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر جنگلی خنزیر بورٹ رہتے تھے اور انہوں نے علاقے اور بستی پر حملہ کیا اور بھیڑ بکریاں اٹھانا شروع کر دیئے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علاقے کے دو بچوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو چیر پھاڑ کے پھیک دیا اب فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی اب تو ان کو رہنے نہیں دینا چنانچہ جنگل کے چاروں طرف انہوں نے تیل چھڑکا اور تیل چھڑک کے آگ لگائی جنگل میں مختلف جگہوں پہ بھی تیل ڈالا تاکہ سارا جنگل ختم ہو جائے اور جانور بھی ختم ہو جائیں تو اس کے اندر جنگلی خنزیر اور سور تھے کہنا لگے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سارے خنزیر ملکے انہوں نے مو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے کوئی او او کرنے لگے آوازیں نکالنے لگے حالانکہ بہت مکار قسم کا جانور ہے یہ خنزیر تو کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ نجانے کہاں سے گھٹا آئی اور گھٹا نے آکے وہ ساری کی ساری آگ کو بجا دیا جو اللہ خنزیروں کی سنتا ہے تو وہ اللہ مسلمانوں کی رمضان میں نہیں سنے گا اللہ ضرور دعا سنتے ہیں پس ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں اور مانگنے کے لئے زبان ہلانا لب ہلانا دل میں آنا ہی کوئی ضروری نہیں بس اللہ کے سامنے منگتے بن جائیں منگتا کسی کہتے ہیں منگتا کہتے ہیں کہ جو ہر وقت منگتا ہی رہتا ہے جو قبیش سے منگتا ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے منگتا بڑا قبول ہے اللہ کو منگتا انسان بڑا اچھا لگتا ہے وہ منگتا نہیں جو لوگوں سے مانگے وہ منگتا جو اللہ سے مانگے اللہ کو بندہ بہت پسند ہے چاہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کر رہا سراپہ آجزین کی ساری ہاتھ جوڑ کے اللہ کے دربار میں اللہ سے دعا مانگنے شروع کر دیں دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھانا بھی مصطحب ہے اور اس تحباب کے اندر مختلف سنتیں ہوتی ہیں کہ یہ انسان کا سینہ سینے سے تھوڑا سا اوپر یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور انگلیاں کا رکھ کے بلے ایک آسمان کی طرف ہونا چاہیے ہتھیلیوں کا رکھ آسمان کی طرف ہونا چاہیے یعنی اس طریقے سے انسان دعا کریں دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیلے یہ بھی مصطحب اور مسنون ہے لیکن اگر اس کا بھی جی نہیں کرتا تو زبان بند کر کے دل کو حاضر کر کے بس اللہ کے سامنے سراپا منگتا بن جائے کہ اللہ جی جو میرے حق میں بہتر ہے دے دے جو میرے حق میں بہتر ہے دے دے اور بار بار یہ اللہ سے دعا مانگتا رہے مانگتا رہے جتنا ہو سکے مانگے ہمارے اکابرین کو اللہ نے بڑا ذوق عطا فرمایا تھا دو دو تین تین کھنٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ذوق تھا اللہ سے مانگنے کا ذوق تھا آج کل ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا تو اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں اور اللہ دینے کے لئے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس غریبی ہے اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا اس کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا بس اللہ کو منگتا چاہیے کوئی منگتا ہے کوئی منگتی ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اللہ کے سامنے سینہ پھیلا دے اپنی خواہشات سامنے رکھ دے پھر اس کے بعد دیکھیں ہاں اس میں ایک یہ چیز ہے کہ مناجات مقبول ایک کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں دی ہیں انسان کے سامنے سیمپل ہوتا ہے تو انسان کام کچھ اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ ایک سیمپل ہے اس میں دعائیں دیکھیں اس کے ترجمے دیکھیں اس کو دیکھ کر پڑھیں کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں اور کبھی اس کو کبھی اس کو اپنی زبان میں مانگیں تو انشاءاللہ دعا میں دل لگے گا جب بندے کا دل دعا میں لگنا شروع ہو جاتا ہے اس سے مخلوق سے مانگنے کا جی ہی نہیں چاہتا کیوں کہ جب وہ ٹیوول سے پانی پینے کا عادی ہے تو اس کو چھوٹی سی نلکی سے پانی پینے سے اس کا پیٹر نہیں بھرے گا اور اللہ تعالیٰ تو وہاں سے دیتے ہیں تو خیر یہ بہت طویل موضوع ہے جس کو میں نے مختصرا آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ سے مانگے اور یہ مہینہ اس کی پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ روزانہ یا باغی الشر اقبل یا باغی الخیر اقبل روزانہ اعلان کرتے ہیں اے شر کو پھیلانے والے شر کے اندر آگے بڑھنے والے واپس آجا اور اے خیر کو پھیلانے والے اے خیر میں آگے پڑھنے والے جلدی سے میرے پاس آجا مجھ سے مانگ دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں تو اللہ روزانہ اعلان کراتے ہیں رات مغرب کے بعد سے یہ اعلان شروع ہوتا ہے اور فجر تک یہ اعلان چلتا ہے تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے پس کوئی انسان اللہ سے مانگنے والا ہو اٹھنے کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے یہ بھی اللہ قبول کرتے ہیں یعنی سست سے سست آدمی یہ کام کر سکتے ہیں سست سے سست آدمی یہ کام کر سکتے ہیں بس کرنے کی تھوڑی سی حمد و ترطیب ہو اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی طرف اتفا